اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندی مکرم روس یکرین کے بیچ جنگ جاری ہے اور دسوے دن جو ہے پلپل کی اپ ڈیٹ لگتار بدل رہی ہے اور پلپل کے ذریعے روس یکرین جنگ کے بیچ کیا کچھ اتھل پتھل دنیا میں مچی ہوئی ہے اسے لے کر کے ہر پل کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ جو مدے جو ایشیوز اٹھ رہے ہیں کس طریقے کے نقصان ملکوں کو اٹھانے پڑ سکتے ہیں ایک طرف روس میں کتنا نقصان ہو رہا ہے یکرین کو کس طریقے سے خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے امریکہ اور خاص طور پر ناٹو کی چال کا یہ تمام اپ ڈیٹ لگتار سامنے ہیں پر اس بیچ چیچن سینک کے جو پرمکھ ہیں رمضان ان کا بھی بڑا بیان سامنے آ گیا ہے جسے آپ کے سامنے رکھوں گا اور ساتھی ساتھ ایک بڑا آروم جو ہے روس نے لگایا ہے کہ اب یکرین کے پاس ان کے اپنے سینک ختم ہو چکے ہیں اب یکرین کے پاس ان کے سینک نہیں بچے ہیں بھارے کے سینک جو ہیں اس کا پریوگ جنگ میں کیا جا رہا ہے کچھ بڑی اپ ڈیٹ لے کر کہ آپ لوگوں کے سامنے جڑا ہوں پر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ آج پورے دن کس طریقے کی اتھل پتھل روس یکرین جنگ کے بیس دیکھنے کو ملی آپ کو بتا دیں کہ روس کی اور سے یکرین پر شروع کیے گئے ہم لوگوں اب دس دن ہو چکے ہیں اس کے باوجود یکرین کے کئی شہر اب بھی روسی سینہ کے نیانترن سے باہر ہیں اب امریکہ اور ناٹو کے عدی کاریوں نے آشنکہ جتائی ہے کہ یکرین پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے روس تب تک بم برسائے گا جب تک سب ہی شہر خود آتم سمرپن نہیں کر دیتے افسوروں نے کہا ہے کہ روس کے ہوای حملوں کی وجہ سے آنے والے دنوں میں عام ناغریکوں کے مارے جانے کا آکڑا اور زیادہ بڑھ سکتا ہے گوھر طلب ہے کہ اس سے پہلے ناٹو نے خود یکرین کے ہوای مارگ کو نو فلائی زون گوشت کرنے سے انکار کر دیا تھا روس اور یکرین کے ماریو پول سے ناغریکوں کے نکلنے کے لیے یدھ ویرام کا اعلان کیا گیا ہے اور مانوی کوریڈور شروع کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ امریکی ودیش سچیو نے کیچین سے ودیش منتری سے بات کی ہے روس کی اور سے یکرین کے خلاف کیے جا رہے آکرن اور عوید حملوں کو لے کر امریکہ کے ودیش سچیو انٹینی بلنکن نے چین کے ودیش منتری وانگ یی سے بات کی ہے بلنکن نے کہا کہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کون سے دیش سوات انترتہ اور سمپربھتہ کے مول سدھانتوں کے لیے کھڑے ہو رہی ہیں انہوں نے اس بات کا علیک بھی کیا ہے کہ دنیا روسی آکرمن کو پوری طرح سے خارج کر رہی ہے تو وہیں پی ایم نرندر موڈی نے یکرین سنکٹ پر جلد ہی ایک اچھ سریعہ وارتہ کرنے والے ہیں روس کے حملے کے چلتے یکرین میں حالات گمبین ہیں اور کئی بھارتی ناغرک ابھی تک یدگرست علاقوں میں فسے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ اٹلی کی پولیس نے ضبط کی ہے چار روسیوں کی سمپتی کو ضبط کر لیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ وی کے سنگھ نے پولنڈ سرکار کا آبھار جتایا ہے کہ انہوں نے چاتروں کے ساتھ پوری طریقے سے کوپریٹ کیا تو وہیں آپ کو بتا دیں کہ روسی دوتا واس نے ایک بڑا آروپ بھی لگایا ہے اور ساتھ طور پر کہا ہے کہ اب یکرین جو ہے وہ بھارے کے سینک ہمارے سینکوں کے آگے اتار رہا ہے جہاں چیچن سینک کے کئی لوگ پہلے یہ کہہ چکے تھے انہوں نے روس کے کئی شہروں پر اپنا قبضہ جمع لیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ روسی دوتا واس نے دعویٰ کیا ہے کہ پشم دیشوں نے یکرین کے یدھ چھتروں میں بھارے کے سینکوں کو ہوتا رہا ہے بریٹین، ڈینمارگ، لتاویا، پولنڈ اور کرویشیا سے ادھکارک طور پر اپنے ناغریکوں کو یکرین کے علاقے میں لڑائی میں حصہ لینے کی انمتی دی ہے ساتھی روسی دوتا واس نے آروپ لگایا ہے کہ امریکن ایک ایک ایڈمی کیوبک اور ڈائن کورپ جیسے نجی سینے سنگٹنوں کی بھرتی کے لیے بڑے پیمانے پر ابھیان شروع کیا ہے فرانسیسی ویدیشی سینے بھی یکرینی مول کے لوگوں کو بیجنے کی یوزنہ بنا رہی ہے زرمنی سے کئی لڑاکوں کے آنے کی بات کہی جا رہی ہے دوتا واس نے کہا ہے کہ جلنسکی کہ انسار یکرین میں لگبھک سولہ ہزار ویدیشی لڑاکوں کے آنے کی امید ہے کرویشیا کے لگبھک دو سو بھاڑے کے سینک پہلے ہی پولنڈ کے مادھیم سے دیش میں پرویش کر چکے ہیں اور یکرین کے دکشنی پورو میں راشت وادیوں کے گھٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں تو وہیں بارہ لاکھ سے ادھک لوگ جو ہیں وہ یکرین چھوڑ کر کے جا چکے ہیں اور جب بھاڑے کے جو سینک لینے کے لیے یکرین مجبور ہوا ہے تو اس بیچ چیچن سینک کے جو پرمک ہیں رمضان انہوں نے پتن سے غزارش کی ہے اور صاف شبدوں میں کہا ہے کہ ہمارا طریقہ ہی روس کو اب بچا سکتا ہے چیچن کے نیتا رمضان نے دعویٰ کیا ہے کہ یدی روسی راشت پتی ویلادی میر پتن یکرین میں دیش کے سینے ابھیان کو شکر سمات کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چیچن سینکوں کو پوروی یوروک کے پرمک شہروں پر قبضہ کرنے کی انمتی دینی چاہیے شکروار کو ایک بیان میں رمضان کادی روس نے چیچن سینکوں کو پورو سوویت گن راجے آج کے یکرین کے قصبوں پر قبضہ کرنے کے لیے حریبتی دینے کے لیے کہا انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہمارے سینکوں کو خانکرو کیب اور انہیں سبھی شہروں کو جلدی سٹیک اور کشلٹا سے جبت کرنے کا آدیش دے رمضان کادی روس نے زور دے کر کہا کہ کامریڈ ادھیش کامریڈ سپریم کمانڈر میں نے ایک سے ادھک بار کہا ہے کہ میں آپ کا پیدل سینک ہوں میں آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میں نہیں دیکھ سکتا کہ ہمارے لڑا کے کیسے مر رہے ہیں میں ونتی کرتا ہوں کہ آپ ہر چیز سے آنکھیں موند لیں اور وہاں جو ہو رہا ہے اسے ایک یا دو دن میں ختم کر دیں قادی روس کے انصار کیول یہی ہمارے راجے اور لوگوں کو بچائے گا انہوں نے نویدن کی ہے کہ میں آپ سے ہمارے سینکوں کو خود کو پوری طرح سے ثابت کرنے کا افسر دینے کے لیے کہتا ہوں انہیں ایک بار اور سبھی کے لیے اسے سمات کرنے کے لیے اپنی سبھی سمبھو اور اسمبھو شکتی کا اپیوک کرنے کا افسر دینے کا نویدن کرتا ہوں رمضان قادی روس کے انوروت کے جواب میں روسی کریملین کے پروکتہ دمیتری پیسکوو نے کہا ہے کہ جب یوکرین میں روس کے سینے ابھیان کی پات آئی تو پوتین سبھی وکلپوں پر اب وچار کریں گے انہوں نے کہا کہ سینے کلا کے سوالوں پر ٹپڑی کرنا میری یوگیتہ نہیں ہے کمانڈر انچیف ہی ایسے پرستاووں کے بارے میں جانکاری پرابت کرتا ہے اور یہ انہی کا کام ہے ٹیک کرنا کی وشیش ابھیان کیسے چلایا چاہے رمضان کادیروب نے پہلے ہی گوشنا کی تھی کہ چیچنیاں روسی سینوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑنے کے لیے اس چھیتر سے سم سیوکوں کو یوکرین کے سب سے خطرناک ید چھیتروں میں بھیجنے کے لیے تیار ہے گردنٹر کے پرموخ انسار پوروی یوروپیے دیش یوکرین میں ورطمان میں بارہ ہزار چیچن سینک موجود ہے اور ضرورت پڑے گی تو ہم اور بھیجنے کے لیے بھی تیار ہیں پتن نے چوبیس فروری کو یوکرین میں گھسپیٹ کا آدیش دیا کریملین کے انسار ہستچیپ کا لکشے لوگوں کی رکشہ کرنا ہے جنہیں یوکرینی شاسن دوارہ آٹھ سال سے برطارک کیا گیا یہ ٹوٹے ہوئے ڈانسٹک اور لنگانسک پیپولز ریپبلک کے نیتاؤں کے انوروت کے بعد آیا تھا جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کیو کے سشستر بلوں سے آکرمکتہ میں وردھی کا دعویٰ کر رہے تھے یہ بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے جہاں خود چیچن سینک کے پرمک رمضان نے بیان دیا کہ اگر بارہ ہزار جو ہمارے یوکرین میں سینک موجود ہیں چیچن کے اور ضرورت پڑی تو ہم اور بھیجنے کے لیے تیار ہیں اب اس جنگ کو زیادہ لمبا نہ کیچا جائے ہم پوری طریقے سے شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم روسی سینکوں کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر چلنے کو تیار ہیں میں ایسی ہی خبروں سے لگتار جو روس یوکرین کے بیچ سے ہم لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اسے لے کر کے حاضر ہوتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ